بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بغداد کے اندر ایک ولی اللہ تھا اس ولی اللہ کا پورے کا پورا بغداد مرید تھا لیکن بغداد کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے نفرت کرتا تھا اور ہر وقت اس ولی اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی تاجر اس ولی اللہ کا مرید بن گیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے اس پر تنقید کرتے تھے تم اس سے سخ نفرت کرتے تھے اور پھر تمہیں اس کی ایسی کس بات نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے اس نے کہا جس ولی اللہ کا پورے کا پورا بغداد مرید تھا وہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو صرف فرض نماز پڑھ کر چلا جاتا میں نے کئی دفعہ امام صاحب کو بھی اور دیگر نمازیوں کو کہا کہ تم اس کو اپنا پیر مانتے ہو لیکن یہ تو صرف فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے نہ ہی سنت ادا کرتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھتا ہے پھر یہ تمہارا پیر کیسے ہوا میں نے اسے کئی دفعہ خود بھی کہا اے بزرگ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں نہ ہی سنت پڑھتے ہیں اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں پورا بغداد آپ کا مرید ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی آخر آپ نے اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا ایک دن اس تاجر نے سوچا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا چاہیے اس کے لئے مجھے اپنی سنت اور نفل بھی قضاء کیوں نہ کرنی پڑے معمول کی طرح وہ بزرگ مسجد میں آیا اور فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلا گیا پیچھے پیچھے وہ تاجر بھی اس کے چل پڑا اور اس نے سوچا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا وہ بزرگ تاجر آگے اور وہ تاجر اس کے پیچھے پیچھے وہ ولی اللہ مسجد سے نکل کر سیدھا کباب والی دکان پر گیا اور کباب خریدنے لگا جب اس تاجر نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جس کو پورا بغداد پیر مانتا ہے وہی آدمی نواز کو ترک کر کے یہاں کھانے کے لطف لینے آیا ہے پھر اس کے بعد اس نے کباب خریدے اور دوبارہ نان بھائی کے پاس چلا گیا پھر اس تاجر نے دل میں سوچا کہ پورے بغداد کے اندر تو لوگ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن یہاں یہ جناب تو کبابوں کے ساتھ گرم نان کھا رہا ہے اور لوگ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں آخر اس کے پیچھے ماجرہ کیا ہے تھوڑی دیر گزری اس آدمی نے کباب خریدے نکباد نان بھائی سے نان خریدے اور وہ ولی اللہ جنگل کی طرف نکل پڑا وہ تاجر اس کا پیشہ کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ جنگل میں جا رہا ہے تا کہ لوگ اسے آبادی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس سے لوگوں کا اعتبار نہ اٹھ جائے اس لئے جنگل میں جا کر اکیلا بہت کر اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے وہ تاجر اس کا پیشہ کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ جاگے کیا کرتا ہے وہ اس کا پیشہ کرتے کرتے چلا گیا اور ولی اللہ آگے تھا جنگل میں گزرنے کے بعد آگے سے ایک کچھی آبادی آگئی کچھی آبادی میں وہ ولی اللہ داخل ہوا اور ایک جھوپڑی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا کنڈی کھولی اور اس کے اندر چلا گیا وہ تاجر بھی اس کے پیچھے تھا اب وہ تاجر چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس جھوپڑی کے اندر کون ہے جب اس نے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس جھوپڑی کے اندر ایک اسی سالہ بوڑھا بزرگ فالج زدہ بیٹھا ہوا تھا اس کے مو سے رال ٹپک رہی تھی اس ولی اللہ نے اپنے سر سے پگری اتاری اس کے مو پر پانی صاف کیا پیالے میں پانی ڈالا اس کا مو دھونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے نوالہ توڑ توڑ کر کھلانے لگا جب یہ تاجر نے سارا ماجرہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر بوڑھا بزرگ کون ہے اور یہ نمازی قضاء کر کے میں تو سمجھا کہ یہ خود لطف اٹھا رہا ہے آخر یہ اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے تھوڑی دیر گزری کھانا کھانے کے بعد اس بوڑے بزرگ نے کہا بیٹا مجھے چودہ سال گزر ہیں اور تم ہر روز اسی طرح میرے پاس آتے ہو اور میری خدمت کرتے ہو میں تو لاچار ہوں بوڑا ہوں کاب تک میری سانسیں چلنی ہیں آخر تم کاب تک میری اسی طرح خدمت کرتے رہو گے دوست ولی اللہ نے کہا بابا جی آپ فکر نہ کریں اس دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت اور میری رات کی تسبیح کو دیکھ کر لوگ میرے مرید بن گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنے سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اس بابا نے اس بوڑے بزرگ کو دعائیں دی اور وہ ولی اللہ کو دعائیں دی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ تاجر اس ولی اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا حضور آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کا مرید بن گیا ہوں میں نے آپ کو بہت غلص سمجھا میں آپ پر تنقید کرتا تاکہ فرس کے بعد آپ سنت اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ایک ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا اس لئے میں آپ پر تنقید کرتا تھا لیکن اس کے پیچھے کیا ماجرہ تھا یہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی پتا چل گیا دوستو وہ بزرگ ولی اللہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت بشر حفی رحمت اللہ علیہ تھے دوستو یہاں آپ کو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اپنے مرید کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا واقعہ بھی سناتے چلیں واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری صاحب جب نئے نئے اجمیر شریف میں آئے تو آپ نے کپڑے کا خیمہ لگا کے اس پر رہتے تھے تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے تو وہ آیا کچھ دنوں کے لئے پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا جب یہاں آیا وہ اثر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے تو خواجہ صاحب اثر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے نوجوان بڑا سادہ تھا بچپن میں والد فوت ہو گئے صرف ماں ہی ماں تھی ایک دن امہ سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا ساتھی روتا کیوں ہے امہ کہنے لگی مجھے کیا پتا بچہ کہتا ہے میرے اندر تجسس بار گیا کہ بابے سے پوچھوں کہ تو کیوں روتا ہے دو چار پانچ دس مرتبہ میں گزرا ایک دن بے چین ہو کر میں کمرے میں چلا گیا ہجرے میں تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے اس نوجوان نے کہا ماں سمجھتا تھا کہ رونا صرف دکھوں میں آتا ہے شیخ کی یاد آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نہ اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے تو میں نے جناب صدیقہ اکبر کو روتے ہوئے دیکھا تا مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے محبت میں بھی رویا جاتا ہے فرماتے ہیں خواجہ آج مہر سے وہ نوجوان کہنے لگا کہا ہاں کہنے لگا میں نے بھی آسمانہ ہے پاہ فرمانے لگے دو شرطیں ہیں ایک جے کے کلمہ پڑ جا دوسرا میرا مرید ہو جا رونا بھی آئے گا حضرت اجویری کہتے ہیں اس طرح کر لے کہنے لگا میں امہ سے پوچھ لوں گا امہ کے پاس گیا تو امہ کہنے لگی بیٹے میں نے تجھے جانتی ہوں تیرے دل میں جو بات بچوان سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں تو اس طرح کر کی مرید ہو گیا کلمہ پڑھ لیا اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے شام کا کھانا بھی اور فجر کی سیر بھی میں تو ساتھ جائے گا پریت ہو گئی پیار بڑھ گیا یہ کٹ گئے زندگی بے بابے سے وابستہ ہو گئی اب چاند مہینے جب گزر گئے نہ پوری لاؤ لگ گئی تو بابا کہنے لگے بیٹے تیری تین چھٹیا ہیں تین دن تو یہ مجھے ملنے نہیں آنا بلکل تین دن کے بعد آنا اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں پرواہ ہی نہیں تھی نہ پتہ ہی تھا تو نہ وہ چلا گیا گھر صبح سے شام تک رہا شام کو امہ نے روٹی دی تو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا اب ایک لکمہ بھی نہ توڑا جائے امہ کہتی بیٹا خیر ہے نوجوان نے کہا پتہ کوئی نہیں کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کوئی کوئی خبر نہیں پتہ کوئی نہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تالہ کا وہ مرید امہ بار بار پشتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائیں نہ کچھ نہیں امہ کوئی نہیں بڑے مشکل سے شام ہوئی شفق غائب ہوئی اندیرہ جو چھایا ساری دنیا بستر پر لیڑ گئی تو اس نے اڑھ کے چھت سے ٹہلنا شروع کر دیا بچہ نہ سوئے تو امہ کیسے سوئے امہ بھی چھت پہ آئی کہا بیٹے کیا بات ہے کہا ماں پتہ کوئی نہیں کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی امہ کوئی نہیں پتا کوئی نہیں پتا جب بارہ بجے کہ بات کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسوں نکلے اور جب سہری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا بیٹے کیا ہوا امہ میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے اسے کہے مہربانی کرے میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا میرے بس کا روگ نہیں اب نہیں میں رہ سکتا فجر کی نماز پڑھ کے تو امہ گئی کہنے لگی مہربانی کر تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو ایک دن گزرا ہے ابھی تو وقت بڑا پیچھے ابھی ٹائم ہے بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قتموں میں گر گیا کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مار جاؤں گا حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس امہ روتی ہوئی آئی کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا کیا رشتہ ہے میں تو ماں ہوں اس کے آسوں گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پچھتا ہے وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے دیکھا نہیں جاتا کبھی یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو عویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منح کر دیتے ہیں تو ماں بن کی آئی ہے تو تجھے جیسے کہے روک دے فرمایا اسے جا کہے آجا آو وہ وہاں سے نکلا تو دول آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت عجمیری مریدو کو سبق پڑھا رہے تھے کتاب کھلی ہوئی تھی بات ہو رہی تھی مریدو کے ساتھ مریدو کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے آ کے کھڑا ہو گیا ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازے پر بڑی دیر سے کھڑا ہے یہ نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھالے مار مار کے رونے لگا تو حضرت عجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا فرمایا پتا چل گیا محبت میں بھی رونہ آیا کرتا ہے پتا چل گیا دوڑ کے قدموں میں آیا تو پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا تو آنسو حضرت عجمیر کے بھی نکل پڑے فرمانے لگے بیلی حالہ سویا نہ کہا حضور نہیں فرمایا میں بھی نہیں سویا تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی تو نے نہیں کھائی حضور نہیں کھائی فرمایا میں نے بھی تو کوئی نہیں کھائی یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ نہیں تھوڑی ہوتی ہے اگر تو نے کھائی نہیں تو میں نے بھی کب کھائی میرے بھائی ہمارے شیخ نے مریدوں کو محبت میں مادا یہ تھی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کی اپنی مریدوں سے محبت دوستو یہاں آپ کو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری صاحب کا دوسرا دلچاس واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح ایک تاجر کو آپ کا جو آپ کا گستاخ تھا اور آپ نے چند لمحوں میں اس کو اپنا مرید بنا لیا دوستو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ میں بیٹھا تھا اچانک ایک تاجر ایک دنیا دار شخص آیا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ علیہ رحمہ جس کا نام تھا اس کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا میرے پیسے کب دوگے اور کتنے وعدے کروگے لو میری رکم واپس کرو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا اے نوجوان بات کیا ہے حضور بہت عرصے سے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رکم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا خواجہ صاحب نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے عرص کی حضور میں غریب ہوں کمزور ہوں تنگ دست ہوں قصدر ایسا نہیں کر رہا اس سے کچھ مولت لے چکا ہوں وہ ختم ہوئی اب اور مولت کا سوال ہوں اور مجھے یہ مولت دینے کو تیار نہیں خواجہ اجمیر علی رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے مجبور ہے اس وقت تنگ دست ہے اس کو کچھ مولت دے دے یقیناً تمہاری رکم لوٹا دے گا اس نے حضرت خواجہ علی رحمہ کے ساتھ بھی توہین امیز لے جا معاذ اللہ اختیار کیا ابھی لے کے جاؤں گا پوری رکم لے کر جاؤں گا ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کر دوں گا بلکہ میں اسے بازار میں کھیچوں گا خواجہ قطب الدین رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے روتے میرے پیر بھائیوں کے سامنے جا کر سریعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کا ڈالی خواجہ جمیر نے اپنے اس مریض کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا اس کو کہا کچھ مولا دے دے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی چاند سکھے جیو سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی سبحان اللہ یہ تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں خانکاہ میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھنا چاہیے تھا یہ کہا ہی تھا کہ اس شخص نے پیسے اٹھانا شروع کیے بھی اٹھا لیے ذرا نظر بچا کے کہ دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے کوئی زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا حضرت خواجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھبکی دیف فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی اور ایک بات میری یاد رکھنا جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا جب بھی کسی طرف سہارہ ڈھونڈنے کا دل ہو تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا محمد مسترق فاق کی طرف دیکھنا یہ کیا درویشو کا کام ہے کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے تمہاری ہی رہبر اچھی نہیں لیکن اللہ نے تمہارا وقال رکھا خواجہ قدبل دین کہتے ہیں بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسرتگی رہی وہ ان سب لوگوں کو پلڑ پلڑ کے دیکھتے جن کے سامنے آکے اس تاجر نے گربان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگرتی دل پہ افسوس ہوتا اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا میری غریبی کا یوں مزاک نہ اڑاتا کہتے ہیں چاند افتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا لیکن آپ کے وہ بڑا ہی پریشان آیا آپ کے وہ بڑا ہی افسورتا آیا آپ کے وہ آیا تو کامتا طلبتا آیا چادر بڑی سی اور رکھی تھی آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا طلب کے رونے لگا کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا معافی ہو سکتی ہے غلطی ہو گئی تھی در گزر کا سوالی بن کے آیا ہوں ادائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پہلیاں نہ بوجاؤ جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کرو فقیر تیری ہر بات سننے کو اور در گزر کرنے کو تیار ہے اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اور سے نکالا تو کہنے لگا حضور خوشک ہو گیا ہے اڑتا ہی نہیں حضور تکلیف میں ہوں آزمیش میں ہوں دراصل یہ تھا کہ میں نے وہ سکے اٹھاتے اٹھاتے نہ آپ سے نظر بچائے تو ابھی کہ کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے آپ کی ناجائز دولت میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا تو حضور اس سبب سے میرا حصہ ہو گیا مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بندے تھے میں نے ناجائز پیسے لے لیے خواجہ اجمیر سے لے لیے خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے نا تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں پیسوں میں ڈھیلوں میں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے لیکن فقیر کے پاس جو خزارہ ہے وہ اس کے ذات ہی نہیں وہ رب کریم کے دیوئے ہیں اللہ کے خزاروں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ خوشک ہوا ہے تو نے ایک فقیر اور ایک درویش کو بھرمجمع کے اندر رسوہ کار ڈالا تھا تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوہ کار ڈالا تھا تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارے سے اگر وہ کمزور تانگ داست ہے تو بندہ تو رب کریم کا ہی آئے نہ نہ جو تاجر سیٹ نواب اور زمیدار کا رب ہے غریبوں کا بھی وحی رب ہے ان مسکینوں کا بھی وحی رب ہے ان کمزوروں کا بھی وحی رب ہے کہنے لگا حضور معافی کا سوال ہی ہوں فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے اس دفعہ ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ مجھے محید ہے عرش کراب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا ایک دفعہ معافی مانگ لے جا سوال کر لے وہ شیخ علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تقریف دور ہو جائے گی شیخ علی کے آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے کہنے لگا آپ نے معاف کیا نہیں کیا کہنے لگا یا تو تاجر ہے تو زمیدار ہے تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے میں نے تو معاف کرنا ہی ہے اس لئے کہ نہ میں تاجر ہوں نہ میں زمیدار ہوں اور نہ میں دنیا دار ہوں میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نہ اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے اس کے در میں رہتا ہوں انہوں نے در گزر کرنا سکھایا ہے ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ نے تھپکی بھی دی دعا بھی فرمائی رب کریم نے شفا عطا فرما دی سبحان اللہ تو خواجہ میر فرمانے لگے میاں جا تیری تندرستی ہو گئی چرا جا وہ کہنے لگا حضور آپ کس نے جانا ہے اب تو میں نے تیری دہلیس پہ جھاڑو دیا کروں گا یہ حاج جو تیری دعا کی برکت سے شفا جاب ہوا ہے اجبیر کے والی اب میں یہاں جھاڑو دوں گا اب میں یہاں نوکری کروں گا موسیقی